اول انڈیا ریڈیو بری صغیر میں پہلا ریڈیو اسٹیشن مدرس میں قائم کیا گیا جس نے سولہ مائی انیس سو چوبیس میں نشریات کا آغاز کیا تین سال بعد انیس سو ستائیس میں انڈین بروڈ کاسٹنگ کمپنی کا قیام عمل میں لائیا گیا جس کے تحت پہلا اسٹیشن کلکتہ اور دوسرا ریڈیو اسٹیشن بمبئی میں قائم کیا گیا افتدہ میں یہ ادارہ نجی نویت کا تھا جو صرف تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا انیس سو ستائیس میں اس وقت کے وائس رائے لارڈ ایلون نے بمبئی ریڈیو اسٹیشن کا افتدہ کیا تھا اس ریڈیو اسٹیشن میں نصب ٹرانس میٹر کی طاقت ڈیڑھ کلو وارٹ تھی انڈین بروڈکاسٹنگ کمپنی نے ریڈیو نشریات کی تشہیر کے لیے انڈین ریڈیو جرنل بھی جاری کیا انیس سو ستائیس تک ریڈیو سارفین کی تعداد ساڑھے تین ہزار سے کچھ زیادہ تھی لیکن تین سال میں ہی یہ تعداد بڑھ کر دگنی ہو گئی تھی لیکن بروڈکاسٹنگ کی لاغت کہیں زیادہ تھی اتنی کم آمدنی میں بروڈکاسٹنگ کا کاروبار چلانا انتہائی مشکل کام تھا لہٰذا انیس سو تیس کے دوران انڈین بروڈکاسٹنگ کمپنی دیوالیا ہو گئی اور یکم اپریل انیس سو تیس سے برطانوی راج کے تحت چلنے والی حکومت ہندوستان نے اس ادارے کی باغ دور سنبھال لی تھی اس ادارے کو محکمہ سنت و حفت کا حصہ بنا دیا گیا اس ادارے کا نام انڈین اسٹیٹ بروڈکاسٹنگ رکھا گیا اور اس کے لیے بجٹ بھی مقرر کر دیا گیا انیس سو انتیس کے نی یورک وال سٹریٹ معاشی بہران نے ساری دنیا کے معاشی نظام کو ہلا کر رکھ دیا تھا اسی تناظر میں ہندوستان کے معاشی حالات بھی دگرگوں ہو گئے تھے لہٰذا حکومت کی جانب سے ہر شعبے میں اخراجات کی تخفیف کی جا رہی تھی چنانچہ بروڈکاسٹنگ کا شعبہ جو اس وقت تک صحیح معنو میں مستحکم بھی نہیں ہو پایا تھا اسے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس فیصلے پر صحافی تنظیموں اور عوام کے حتیجات کے سبب کچھ عرصے سرکاری تحویل میں رہنے کے بعد کسی نیجی دارے کی تحویل میں دینے کا اعلان کیا گیا حکومت ہند کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ کوئی بھی نیجی دارہ اس سفید ہاتھی کو خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتا چنانچہ ریڈیو آلات اور فالتو پرزاجات پر درامدی فیز بڑھا کر اور ریڈیو لائسنس کی قانون کو سخت کر کے اضافی آمدنی حاصل کی گئی بی بی سی کے ایک اہم قدم سے ہندوستان کے ریڈیو لائسنسوں کی تعداد میں اچھا خاصہ اضافہ ہوا دسمبر 1933 میں اس نشری ادارے نے اپنے نئے پروگراموں کا آغاز کیا اور یہ تمام پروگرام ہندوستان میں بہت صاف سنائی دیتے تھے اس کے ساتھ ہی کسٹم ڈیوٹی سے حاصل ہونے والی آمدنی میں بھی بیش بہا اضافہ دیکھنے کو ملا جب ایسٹ اینڈیا کمپنی تحلیل کر دی گئی اور برطانوی راج براہ راست ہندوستان پر قائم ہوا یا یوں کہیے کہ جب انگریز نے ہندوستان کو تقسیم کرنے کی ٹھانی تو اس کا مرکز دیلی کو بنایا گیا قبل ازی ایسٹ اینڈیا کمپنی کا مرکز کلکتہ ہوا کرتا تھا لہٰذا 1933 کے آغاز میں دیلی کے لیے الگ ریڈیو اسٹیشن کے قیام کا حکم دیا گیا آٹھ جون 1936 کو نام تبدیل کر کے آل انڈیا ریڈیو رکھ دیا گیا اگست 1936 میں آل انڈیا ریڈیو یونین آف انٹرنیشنل ریڈیو جینیوہ کا بقاعدہ رکن بن گیا 1944 اور 45 کے عوائل تک آل انڈیا ریڈیو کے مختلف اسٹیشن دیہلی، بمبئی، مدراز، کلکتہ، لاہور، پشاور اور دھاکہ میں قائم کر دیے گئے تھے اور اس وقت تک ریڈیو لائسنسوں کی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ نوے ہزار تک پہنچ گئی تھی اور نشریات کا مجموعی دورانیاں بھی کافی بڑھ چکا تھا